بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی مرگیوں کے لیے نیچرل ایمیون بوسٹر پہ بات ہوگی پولٹری کے کاروبار میں اخراجات کو کم سے کم رکھنے کے لیے قدرتی وسائل کو استعمال کرنا بہترین حکمت عملی ہوتی ہے اس ویڈیو میں مرگیوں کے لیے میں آپ کو غزائیت سے برپور پتے دار سبزگیوں پتوں اور مختلف پودوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ نہ صرف ادویات کے اخراجات میں کمی کرنے کا سبب بنتے ہیں بلکہ مرگیوں کی اچھی جسمانی نشن ماں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں سب سے پہلے میں جی مرنگا کے بارے میں بات کروں گا مرنگا مرگیوں کو استعمال کرنے کے بہت سے فائد ہیں مرنگا مرگیوں کے ایمیون سسٹم کو یعنی کے مدافتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے انڈوں کی پیداوار بڑھانے میں بڑی مدد کرتا ہے اور انڈوں کے چھلکے میں مضبوطی لانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مفید ہے کیونکہ مرنگا بہت سے اہم قضاء یہ جزا کا مرقب ہوتا ہے جو کہ میں آگے چلکے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا مرگیاں کسی بھی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ اجسام میں پانی اور دیگر ضروری منرلز یعنی کہ مادنیات کی کمی کا شکار ہو جائیں تو جلدی امراض ہو جائیں میدے کے مسائل ہو جائیں یا ہڑیاں کمزور ہو جائیں مرگیوں کو موزرے صحت جرہ سیموں سے نجات دلوانی ہو مرنگا کو اسی ترتیب سے استعمال کریں گے جو بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا پھر اچھی نشو نما کے لیے مرنگا بھی استعمال کر سکتے ہیں مرنگا کا رس آپ نے ایک لٹر تازہ پانی میں اگر استعمال کرواتے ہیں تو چار سیسی مرنگا کا رس ایک لٹر صاف پانی میں استعمال کروائیں گے اگر آپ اس کو پاودر استعمال کرنا چاہیں تو چار گرام پاودر اور ایک کلوکرام خوراک میں شامل کر کے مرنگیوں کو کم سے کم تین دنوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پانچ دنوں کے لیے استعمال کروائیں گے مرنگا میں جی وائٹمن سی پوٹیشیم کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے مرنگیوں کے پتھوں میں مضبوطی لانے کے لیے مرنگا استعمال کیا جا سکتا ہے کیلشیم پروٹین آئرن آمائنو ایسٹس اور دیگر بہت سے غزائی اجزاء مرنگیوں کے مختلف جسمانی ازا کے بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے لیے مرنگا انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے فنگس کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں جیگر کے بہترین طریقے سے کام کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مادنیات یعنی کہ منرالز اچھی قوت مدافت پیدا کرنی ہو یا مذرے صحت جرسیموں کا خاتمہ کرنا ہو تو اس مقصد کے لیے دنیا کا استعمال بہت مفید نتائج دیتا ہے تازہ دنیا مرنگیوں کے لیے بہت مفید مرقب ہے دنیا میں مختلف وائٹامنز شامل ہوتے ہیں جیسا کہ وائٹامن اے ہو گیا وائٹامن بی وائٹامن سی وائٹامن کے یہ تمام وائٹامنز مرنگیوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں مرنگیوں کی اچھی صحت کے لیے مادنیات یعنی کہ منرالز کا بہت اہم کردارتا ہوتا ہے اور یہی منرالز دنیا کی شکل میں آسانی سے ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں جیسے ہم مرگیوں کو استعمال کروا کے بہترین کارگردگی لے سکتے ہیں دنیا آپ کو قریبی سبزی کی دکان سے آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے یہ کیلشیم آئرن میگنیشیم سلینیم اور زنک کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے جو کہ مرگیوں کو مختلف بیماریوں سے مفوض رکھتا ہے دنیا مرگیوں کی خون کی رگوں کو اچھی طرح ان کی نشنما کرتا ہے دنیا انٹی بکٹیریل کے طور پر بھی کام کرتا ہے بکٹیریہ کے خلاف دنیا کے مختلف بہت سے اچھے نتائج آتے ہیں مرگیوں کو صحت مند رکھنے ان کی اچھی پیداوار اور مضبوط امیونٹی کے لیے دنیا کے اندر آئل موجود ہوتا ہے مرگیوں کو تیس گرام دنیا روزانہ استعمال کروانے سے مرگیوں کو پروٹین کی فراہمی اور جسم سے مختلف زہریلے کیمیکل کا خاتمہ اور ہڈیوں کی مضبوطی میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ مرگیوں کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے اور حازمہ کو مختلف ٹھیک رکھنے کے لیے اور اہم وائٹیمنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مرگیوں کو دنیا لازمی استعمال کروانے کریں چار مرتبہ روزانہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے مرگیوں کو پالک کھلانا اس لیے بہترین ہے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں طاقت کی فراہمی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے وائٹیمنز اچھی جسمانی نشونما وزن بڑھانے کے لیے فالیک ایسڈ انڈوں کی مقدار بڑھانے اور چھلکوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم آنکھوں کی بہترین صحت کے لیے وائٹیمن اے ہیمو گلوبن میں پروٹین کی مقدار کو پورا رکھنے کے لیے آئرن اور جسم سے زہر کو باہر نکالنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ جو ہے اس کا بہترین اور سستہ ترین ذریعہ پالک ہے یہ آپ انتہائی کم قیمت میں آسانی سے دستیاب ہو جاتے آپ کو یہی سے جو ہے وہ مرگیوں کی قوت مدافت میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے گروہ میں رکھی چند مرگیوں کو جسمانی طور پر طاقتور رکھنے اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اخراجات کو کم کرنے کے لیے پالک ایک بہترین نعمت ہے لیکن اس کی مقدار آپ نے جو ہے وہ ہرگز اس سے زیادہ نہیں دینی جو کہ میں نے ویڈیو میں پہلے شیئر کی ہے اگر زیادہ پالک کھلائیں گے تو مرگیوں کے اجسام میں جو ہے وہ اقزالی کے سیٹ بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے مرگیوں کے اجسام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے پالک میں موجود فالک ایسٹ کی وجہ سے مرگیاں نئے خلیوں مرگیوں میں نئے خلیے یعنی کہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں انڈوں کی پیداوار بھی اچھی رہتی ہے مرگیوں کے لئے اسے بطور میاری غزہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی فلاک پالک کا عادی ہو جاتا ہے تو اس میں موجود غزائیت کی وجہ سے مرگیاں جو دوسری تیار شدہ کمرشل خوراک ہوتی ہیں جو آپ ان کو فیڈ دیتے ہیں وہ پہلے کی نسبت کم کھاتی ہیں لیکن جو ان کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ واضح طور پر اس میں اضافہ نظر آتا ہے اور ادھر سے یہ آپ کا جو منافعہ ہے اس کی جو شرح ہے وہ نسبتا زیادہ ہونے لگتی ہے ہیموگلوبن ایک پروٹین ہوتا ہے جو خون کے سرخ خلیوں میں یعنی ریڈ بلڈ سیل میں موجود ہوتی ہے اس میں ہیموگلوبن میں پالک کی وجہ سے آئرن موجود اور شامل ہو جاتا ہے اور آئرن کی کمی کی صورت میں یہ پروٹین ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی اس طرح کے حالات میں پالک کا استعمال آئرن کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اگر آپ مرگیوں کو تیار شدہ فیڈ استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں مرگیوں کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو اگر پھر بھی آپ فیڈ کے ساتھ ساتھ بھی آپ یہ چیزیں استعمال کرواتے ہیں تو اس طرح سے فیڈ کے اخراجات کم ہو سکتے ہیں کیونکہ فیڈ مرگیاں پہلے سے کم کھائیں گی اگر آپ مرگیوں کو گریلو پہ ماننے پہ خوراک دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ گریلو پہ ماننے پہ زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کی چیزیں اس میں شامل کر کے دیں اگر آپ دو یا دو سے دو یا تین چیزیں اس میں شامل کریں گے تو جو مرگیوں کی پیداوار ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی انڈوں کی مقدار بھی کم ہو جائے گی تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس میں جو گریلو بزائے ہیں اس میں مختلف جناس دالیں ہوگی چاول ہوگی چنے وغیرہ ہوگی مختلف چیزیں ہوتی ہیں گریلو پہ ماننے پہ وہ زیادہ سے زیادہ شامل کیا کریں گریلو پہ ماننے پہ رکھی مرگیوں کیلئے اگر آپ کے پاس اگر سانس کی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں یا بیٹھے پتلی کرنے لگیں تو تیار شدہ مہنگی ادویات خریدنے کی بجائے آپ سیب کا سرکہ استعمال کر سکتے ہیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے بارہ سی 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 سیب کا سرکہ ایک لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے اگر ویٹنری میڈیسن استعمال کرنا چاہیں تو جو ویٹنری میڈیسن ہوتی ہے وہ دو سے تین دن میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے اور اگر آپ سیب کا سرکہ سستے پہ ماننے پہ کام کرنا چاہیں اور اپنے اخراجات کام کرنا چاہیں تو سیب کا سرکہ جو ہے وہ تھوڑا سا قدرے لیٹ اپنا اثر دکھائے گا جو کہ چھے سے سات دن میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ گریلو پہ ماننے پہ علاج اور اسی طرح اگر گریلو پہ ماننے پہ آپ کی مرگیاں جو ہیں وہ سوکڑے کا شکار ہو جائیں تو اس مقصد کے لیے بھی وزن نہ بڑھا ہو یا مرگیاں ویسے ہی ان کو خوراک نہ لگ رہی ہو تو اس مقصد کے لیے آپ وائٹمن بی کمپلیکس استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو لائزویٹ اس شکل میں ایک انتہائی سستی پیکنگ کے دستیاب ہوتی ہے گروہ میں رکھے جاند مرگیوں کے لیے جو ہے وہ لائزویٹ کا استعمال بہت ہی مفید نتائج دیتا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ آپ نے پہلے تین دن دو سی سی لائزویٹ ایک لیٹر کے حساب سے استعمال کرنی ہے اور اس کے اگلے دو دن ایک سی سی لائزویٹ ایک لیٹر پانی کے حساب سے استعمال کرنی ہے جو سوکڑے کا شکار مرگیاں ہوتی ہیں ان کو سوکڑے جیسے صورتحال سے باہر نکالتا ہے لائزویٹ اس کے استعمال سے مرگی کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے جسم کے مختلفی سے ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ جاتے ہیں پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گریلو پر مانے پر رکھی چند مرگیوں کے لیے اس ویڈیو میں نیچرل امیون بوسٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ مرگیوں کی بہت سے جسمانی ضروریات کو پوری کرنے میں اہم کرداردہ کرتے ہیں مرگیوں کی پیداوار جیسے کہ انڈوں اور وزن میں اضافہ کرنے میں مدد ملتی ہے تو امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اگر آپ کے لیے انفرمیٹیو ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ مرگ مانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو پوری کوشش کروں گا کہ اس ٹوپک پر ویڈیو میں آکھے اپلوڈ کر دوں تو ملتے ہیں کسی آسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ